کیا نام ہے بیٹا آپ کا رکیہ رکیہ بیٹا سب سے پہلے آٹے کے اوپر کپڑا دو وہ چھابی دے دو وہ چھابی اٹھا کے نا اس کے اوپر دے دو مرہ بچہ تاکہ مکھیاں نہ بیٹھیں کیا بنا رہے ہو آج وہ کام سیکھنا گئے تو پھر صفائی بھی نہیں کی صبح سے نہیں بنا کیا رہے ہو صفائی تو چلو آپ کر لوگے نا بھی آلو بنا رہے ہیں آج آلو بنا رہے ہیں یہ کس طرح مسالہ بنایا ہوا بیٹا میں ابھی اسے اکری مجھے بنانا نہیں آتا تھا نہیں اس میں پیاز نہیں ڈالا نہیں ملے نے گیا تو اس لئے اب بیسے رکھ دیا پھر بعد میں بنا ہوں گی اچھا یہ دیکھیں یہ آلو کاٹے ہوئے ہیں اس بچی نے یہ آلو ہیں اور یہ اتنا سا دھنیا اور دو سبز مرشیں پڑی ہوئی ہیں اور یہ ہے مسالہ جو یہ مسالہ بنانے لگی ہیں جس میں ٹوماٹر مرشیں پیاز بغیرہ نہیں ہیں بیٹا بابا کیا کرتے ہیں آپ کا بابا ایسے دم درود کرتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے کیونکہ وہ چل پھر نہیں سکتے اچھا بابا نہیں چل پھر سکتے گھر پہ ہوتے ہیں کتنے بہن بھائی ہو سات بہن بھائی تھے دو بہنیں پھوٹ ہو گئے ہیں انہا لیلہ و انہا لیہ راجیوں اور باب تین بہنیں اور تین بھائی تین بہنیں اور تین بھائی بیٹا بھائی کیا کرتے ہیں بھائی اب کچھ کام بھی نہیں کرتے ہیں وہ اس سے چھوٹے ہیں اچھا آپ سے بھی چھوٹے ہیں ممہ کیا کرتی ہے ممہ بھی کوئی کام نہیں کرتی ہوں یہ ہر وقت بیمار رہتے ہیں ہاں تو پھر آپ نے سنبھالا ہوا ہے سارا گھر ہاں جی میں نے میٹرک کیا ہوا ہے آگے پھر ابو کے پاس پیسے نہیں تھے پڑھائی ہاں پڑھنا چاہتے تھے تو آگے نہیں پڑھ پائے میٹرک کی ہوئی ہے ایسے ہی ہے ہاں تو اس چھوٹے سے کمرے میں بیٹا یہ آپ کتنی لوگ اس پہ سوتے ہو اس میں چھے سات سات لوگ کیسے پورے آ جاتے ہو پھر کیا کریں پھر مجبوری ہے نا ہاں بستروں کی بھی حالت خراب ہوئی پڑی ہے نا کب سے لے رہے ہو ایسے بستر اور بنانے کی نہ فرصت ہے نا بستر بنے ہیں ایسے ہی ہے ایسے زندگی گزر جائے گی نا دیکھیں تو کتنے مشکل حالات ہیں ان کے گھر کے ان کے گھر دیکھیں یہ ایک ہی کمرہ ہے جس میں یہ کھانا بھی بناتے ہیں سوتے بھی ہیں اسی کے اندر یہ سب کچھ کرتے ہیں سات افراد بتایا بیٹا سات لوگ ہیں جو اس کمرے میں رہیش پذیر ہیں اور کچن بھی اندر ہی ہے ظاہر ہے باہر ان کا کچن وغیرہ نہیں ہے تو اسی کمرے میں یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں ابھی بچی جو ہے وہ سلائی کرنے کے لیے جاتی ہے تو ابھی وہاں سے کہتی ہے میں لوٹی ہوں ابھی میں نے کام وغیرہ کر کرنے ہے سالن بھی بنانا ہے روٹی بھی بنانی ہے اسفائی بغیرہ بھی کرنی ہے وہ میری جو موح سے بڑی بہنڈ بنا ان کو ہارٹ ٹیک ہوئے تو اسی وجہ سے ہاں وہ بھی ان کو ایک ماہ ہوا ہے فوت ہوئے ہاں تو ہارٹ ٹیک ہیں ساتھ ہائے ہائے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے آمین یہ ہے ہماری بیٹی کی گھر گرستی جس میں یہ رہتی ہیں یہ ساتھ میں یہ دیکھیں یہ بھی برتن ایسی ہیں کولر کا حال بھی ایسی ہے یہ بیچاروں کا ظاہر ہے جب کوئی کمانے والا نہ ہو تو پھر حالات ایسے ہی ہوتے ہیں اس بچی نے مجھے بلوایا ہے ادھر ساتھ ہی میں سلائی مشین دینے کے لیے آئی تھی تو یہ کہتی ہیں کہ آپ ہی آپ ہمارے گھر کے بھی حالات دیکھیں میں نے میٹرک کی ہوئی ہے آگے نہیں پڑھ سکی لیکن کام کرنا چاہتی ہوں سلائی کرنے جاتی ہوں لیکن میرے پاس سلائی مشین نہیں ہے تو انشاءاللہ پیاری سی بیٹی کو سلائی مشین دے کے جائیں گے کوشش کریں گے کہ ان کے حال جو ہیں وہ کچھ بہتر ہوں ایک کمرے میں اور کمرے کی ایسی حالت اور اوپر سے بستروں کی ایسی کنڈیشن ہے کہ دیکھی نہیں جاتی اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے ان بیباس بہن بھائیوں پہ یہ مٹی لے کے آتے ہوتے ہیں مٹی بھگو ہوتے ہیں اور پھر تھوڑی بھو جہاں پہ لگتی ہے لگا لیتے ہیں یہ ان کا چھوٹا سا گھر ہے وہ ساتھ میں چھوٹا سا واش روم بنایا ہوا انہوں نے اور اس طرح ان کی جو ہے زندگی گزر رہی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جو جو چل پھر نہیں سکتے بچارے معذور ہیں ٹانکو کیا ہوا تھا بھائیہ فالج ہو گئی ہے جس کی وجہ سے کام نہیں کر پا رہے آپ ہاں اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں ایسے ہی ہے اسے پکڑ کے لے جاتے ہیں جہاں بھی جانا ہوتا ہے چلیں اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ جلد آنگی بیٹا آپ کو سلائی مشین دینے کے لیے ٹھیک ہے اپنے بابا کا دھیر سارا خیار رکھا کرو اور کوشش کیا کرو صبح سلائی کرنے جانے سے پہلے گھر کو ساف کر لیا کرو ہاں جی ہاں جی صحیح بات ہے بہت بہت مشکل سے پورا ہوتا ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے چلیں انہوں نے میٹرک کر لیا ہے نا آگے آپ سلائی کا کام کریں گی تو خود کے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں گی نا تو انشاءاللہ آپ کے لیے سہارا بنیں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ پاک سانی پیدا فرمائی ہاں جی اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ ہاں جی اللہ پاک سانی پیدا ہاں جی اللہ پاک سانی پیدا موسیقی 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 ان کی طرف سے ہے ان کے لئے دعا کیجئے گا ان کی میسیز کا نام ہے سالیہ اللہ پاک انہیں صحت والی لمبی زندگی دے دھیر ساری خوشیاں دے ان کے کاروبار میں اللہ پاک خیر و برکتیں اطاف فرمائے آمین لے کے آو یہ میں کاٹوں آپی ماتو بیٹا نکالو مشین ٹھیک ہے بہت ہی پیارا کلر اور بہت ہی پیاری مشین ہے اللہ پاک آپ کو برطنہ نصیب کریں اچھے سے سلائی کریں اور اپنے والد کا سہارا بنیں اور یہ آپ کی کینچی اس کے بغیر استاد ادھورہ ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا کیا لگتا ہے کچھ بہتری آئے گی ہاں جی انشاءاللہ نماز لازمی پڑھنی ہے یہ جائے نماز ہے جب بھی نماز پڑھو تو ان کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ماتو بیٹا یہ ایک اور فیملی کے لیے ہے جائے نماز ایک ان کے لیے ہے ایک آپ اٹھا لیں یہاں سے خوط دوارت رکھ دے یہ آپ کے لیے جائے نماز ہے یہ جو راشن ہے یہ ہماری بہت ہی پیاری سی بہن ہے شہ برینہ ان کی طرف سے ہے آپ ان کے لیے دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ انہیں صحت والی نیک سالیہ اولاد دے اور جلد اللہ پاک انہیں نیک سالیہ اولاد دے ٹھیک ہے آمین آمین یہ کترے کترے سے دریاہ بنتا ہے ایک بندہ اگر کرنا چاہے تو نہیں کر پاتا جیسا کہ اب ایک بہن نے بسترے دیئے ایک ہمارے بھائی نے سلائی مشین دی ایک اور بہن ہے انہوں نے راشن پہنچایا تو اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں اگر ہم کسی کی مدد کرنا چاہیں اکیلے نہیں کر سکتے مل جل کے ہوتی ہے اسی طرح اگر دو چار لوگ مل کے ایک گھر کے حالات بدلنا چاہیں تو بدل سکتے ہیں اسی طرح کوشش کیجئے اپنے آس پاس دیکھئے اگر ہماری اس طرح کی بچیاں سلائی کرنا چاہتی ہیں اور کچھ نہیں تو انہیں ایک قدد سلائی مشین گفٹ کر دیا کریں سردیاں آگئی ہیں بستر بہت ضروری ہیں کل ان کے گھر کے بستروں کے حالات جو تھے وہ میں دیکھ کے گئی تھی اس لئے کوشش ہے کہ جس گھر میں بھی جاؤں دو بستر کم سے کم ان کو دوں تاکہ وہ سکون کے ساتھ جو ہے اپنی رات گزاریں اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں میں شکر گزار ہوں اپنی پیاری سی بہن کی انہوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا ہے بستر ان کی طرف سے ہے اللہ تعالی انہیں جزائے خیار دے سلائی مشین صفدر صاحب کی طرف سے ہے اللہ تعالی ان کا یہ صدقہ جاریہ قبول فرمائے راشن جو ہے وہ میری بہت ہی پیاری سی بہن ہے شہبرینہ ان کی طرف سے ہے اللہ تعالی انہیں جلد نیک سالیہ اولاد دے ہم سب ان کے لئے دعا کریں گے بہت شکریہ یہ ہمارے بھائیں ہیں جو کہ بڑی مشکل سے چل پاتے ہیں ابھی بھی ان کو پکڑ کے لے کے آ کے باہر بٹھایا ہے انہوں نے اللہ تعالی انہیں بھی صحیح دے دعا کیجئے گا بہت شکریہ خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اللہ دے حوالے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا بہت بہت ہے نہیں نہیں ہمارا کوئی احسان نہیں ہے رزق اللہ پاک دیتا ہے لیکن انسان جو ہیں وہ ذریعہ بنتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تو اسی طرح بہت سارے گھر ہیں جن کے گھر میں خوشحالی آ سکتی ہے اسی طرح ساتھ دیتے رہیں جزاک اللہ خیار ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بالا ایکن کو پریس کریں لائک کریں شیئر کریں جزاک اللہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے لاریب آن لائن قرآن اکیڈمی وی پروائیڈ آن لائن ہولی قرآن کلاسز تھو سکائپ زوم آل آور دے ورلڈ ٹائم این ڈے ایڈ جور آن چوئیس ہائیلی کھالیفائیڈ میل اینڈ فیمیل ٹیچرز افورڈبل منتلی فی وی آر ٹیچنگ ٹوانی آرز آوڈیو ویڈیو سمریز لیسن دیلی بیسی ساتسفیکشن پر کمکلیان پر کورس نو ایج لیمیتیشن بیسک قیدہ مماریزیشن قرآن حول قرآن تجوید تفصیر نماز قرمات دوہ پیف دی فرید ٹرائیل ویڈسپ نمبر 92305 699 2192 سکیپ نمبر 92341 1496 126 ایمیل لرن قرآن 787 at gmail.com سکیپ آئی دی لاریب آن لائن قرآن اکیڈمی ویزیت ہر ویب سائیت www.larebonline quranacademy ڈاٹ نیٹ اور ایمیل laraybonline quranacademy 777 at gmail.com اگر کوئی شخص اپنی طرف سے کسی قریب یتیم اور مسکین بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتا ہے تو ہم سے رابطہ کریں